نمبر ٹین میرا سیٹھی پاکستانی ڈراما انڈرسٹی کی معروف ادھاکارہ میرا سیٹھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے ان کے والد نجم سیٹھی ہے جو کہ معروف تجزیہ نگار سابق چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ اور سابق وزیراعلا پنجاب بھی رہ چکے ہیں میرا سیٹھی کی والدہ محترمہ جگنو موسن ایک زبردست علم دو شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت اوکڑا کی صوبائی اسیمبلی کے حلقے سے پنجاب اسیمبلی کی میمبر بھی ہیں نجم سیٹھی اور جگنو موسن کی یہ صاحب زادی دس سے زائد پاکستانی ڈراما میں ادھاکاری کر چکی ہے اور لاسٹ یئر ان کی فلم سات دن محبت ان ریلیز ہوئی تھی نمبر نائن آمنہ حق دوستو ماضی میں پاکستان کی سوپر موڈل کے طور پر پہچانے جانی والی ادھاکارہ آمنہ حق کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی گرانے سے ہے آمنہ حق نے جہاں فیشن اور موڈلنگ کی دنیا میں اپنی مقبولیت کے جنڈے گاڑے وہیں کئی لازوال پاکستانی ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کے جہر دکھائے آمنہ حق ادھاکاری اور فیشن کے علاوہ کئی میوزک ویڈیوز میں بھی اپنی موڈلنگ کے رنگ بکھر چکی ہیں آمنہ حق کے والد کا نام گلام مصطفیٰ خر ہے جو کسی بھی تعریف کے موتاج نہیں وہ وزیرعالہ پنجاب گورنر پنجاب اور کئی دفعہ ایمینے بھی رہ چکے ہیں آمنہ حق کے سزا گلام نورربانی بھی ایمینے رہ چکے ہیں جبکہ آمنہ حق کی کزن ہناربانی خربی پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں نمبر ایٹ آزادی حسین ہالی ووڈ کی معروف ادکارہ اور موڈل آزادی حسین کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا تعلق بھٹو خاندان سے ہے جی ہاں یہ ہالی ووڈ ادکارہ ظلفکارلی بھٹو کی نواسی ہیں بینظیر بھٹو کی بانجی ہیں جبکہ بینظیر بھٹو کی بہن سنم بھٹو کی صاحبزادی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آزادی حسین کئی ہالی ووڈ انگریزی فلموں میں کام کر چکی ہیں دوہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم کرسٹی میں ایمی کا کردار ادا کیا جبکہ دوہزار بارہ میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی معروف ایکشن تھرل فلم آفینڈر میں بھی جاندار اداکاری کے جہر دکھائے فلموں کے ساتھ ساتھ یہ موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں کچھ عرصے پہلے سوشل میڈیا پر آزادی حسین کی ایک گیر مسلم کے ساتھ شادی کی تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی جس کے بعد خبر رسائے داروں کی جانب سے یہ تحقیق کی گئی کہ واقعی اس نے ایک گیر مسلم انگریز کے ساتھ شادی رچالی ہے نمبر سیون فضیلہ عباسی یہ ہیں ڈاکٹر فضیلہ عباسی نام تو آپ نے سنائی ہوگا اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آئے روز پاکستانی شو بیز انڈسٹری اور گلیمر کی دنیا میں پلاسٹک سرجریز کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی اسکین سپیشلسٹ اور ڈرما ڈولیجسٹ ہیں پاکستانی شو بیز میں یہ کافی معروف ہے اور کئی شو بیز ستاروں کی پلاسٹک سرجریز بھی کر چکی ہیں ڈاکٹر فضیلہ عباسی مشہور پاکستانی اداکار اور سیاستدان حمزہ علی عباسی کی بہن ہے فضیلہ عباسی اور حمزہ علی عباسی کی والدہ محترمہ بیگم نسیم اختر چودری ہیں جن کا پاکستانی سیاست میں ایک بڑا نام ہے پاکستانی معروف فیشن آئیکن اور ڈیزائنر شہربانو تاثیر بھی اس فیرس میں شامل ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہن سنم تاثیر بھی شامل ہیں جو کہ وہ بھی فیشن ڈیزائننگ کے شعبے سے ہی تعلق رکھتی ہیں جبکہ ان کی دوسری بہن سارا تاثیر بھی جویلری ڈیزائننگ سے وابستہ ہیں ان تینوں خوبصورت ترین خواتین کے والد کا نام سلمان تاثیر ہے جو کہ پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان تھے معروف سپورٹس کمنٹیٹر اور جرنلسٹ زینب عباس کو کون نہیں جانتا سپورٹس کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے زینب عباس نے اپنے کیرر کا آگاز ایک میک اپ آرٹسٹ کے طور پر کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنی کیٹیگری چینج کر لی اور جرنلزم کی تعلیم حاصل کی جس کے بعد اب یہ ایک سپورٹس اینکر کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس خوبصورترین اینکر خاتون کا تعلق بھی ایک سیاسی گھرانے سے ہے ان کی والدہ محترمہ جن کا نام اندلی باباس ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی متحرک لیڈر ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسیمبلی کی میمبر اور پی ٹی آئی کی کور میمبر بھی ہیں نمبر فور ماہین گنی تاثیر دوستو یہ ہیں ماہین گنی تاثیر ان کا تعلق بھی فیشن ڈیزائننگ اور موڈلنگ سے ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سلمان تاثیر کی بہو ہے سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی بیوی ہے لاہور میں یہ کپڑوں کا مشہور برینڈ چلاتی ہیں جس میں ایک سوٹ کی قیمت کم سے کم پچیس سے چالیس ہزار روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ کی قیمت پندرہ لاکھ روپے تک ہے نمبر تری سہر ترین دوستو سہر ترین ایک فیشن ڈیزائنر ہیں اور لاہور کے علاقے دیفنس میں سٹوڈیو بائے سہر ترین کے نام سے فیشن کا ایک بڑا برینڈ موجود ہے جو کہ سہر ترین کی ملکیت ہے فیشن انڈسٹی سے تعلق رکھنے والی اس پرکشش حسینہ کا تعلق بھی ایک موتبر سیاسی گھرانے سے ہے سہر ترین کے والد کا نام جہانگیر خان ترین ہے جانگیر ترین پی ٹی آئے کے مرکزی لیڈر ہیں جنہیں ان کے مخالفین وزیراعظم عمران خان کا ایٹی ایم بھی کہہ کر بلاتے ہیں نمبر ٹو لارے بتا دوستو دوسرے نمبر پر یہ ہیں لارے بتا ہالی ووڈ فلم انڈسٹی کی سوپر ہٹ فلموں گوڈزلا ایکس مین اور مشن امپوسیبل میں بطور وی ایف ایکس آرٹسٹ کام کرنے والی لارے بتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف گلوکار اتاولہ خان عیسیٰ کھیلوی کی بیٹی ہیں نمبر ون زیبا بکتیار اس لسٹ میں سب سے بڑا نام زیبا بکتیار کا ہے زیبا بکتیار کو کون نہیں جانتا ان کا شمار پاکستان کی خوبصورت باسلائیت اور لیجنڈ اداکاروں میں ہوتا ہے زیبا بکتیار ان چند ایک اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ انڈین فلموں میں بھی کام کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چار مرتبہ ناکام شادیاں کرنے والی اس خوبرو حسینہ کا باب ایک سیاستدان تھا آپ کو بتا دیں کہ زیبا بکتیار کے والد کا نام یہیہ بکتیار ہے یہیہ بکتیار ایک مشہور پاکستانی قانوندان سیاستدان اور ظلفکارلی بھٹو کے دستراز تھے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پر فائز تھے وہ ظلفکارلی بھٹو کی قابینا کے اہم ترین رکن تھے تو کیسی لگی آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کی خوبصورت ترین صاحبزادیاں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور یہ جو لال کلر کا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ فائٹ کریں لڑائی کریں چمہ چاٹی کریں جو بھی کریں آپ کی مرضی بس سبسکرائب کر لیں